موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو اپنے کانٹن کے لحاظ سے ذرا مختلف ہے اس میں آپ کی نشاندہی بعض چیزوں کی طرف کرانا چاہتا ہوں جو معاشرے کا حصہ بن گئی ہے بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے اسلام کو صرف بولی وڈ کی فلموں سے سمجھا ہے اور جو بولی وڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے وہ اسی کو اسلام سمجھتے ہیں سرما لگا کر کتنے مسلمان پھرتے ہیں اور یوں چپکی ہوئی ٹوپیاں اور یوں گلے میں اس طرح کے لال رنگ کے رومال اور اس طرح کی آستین چڑیوی قمی سے ایک عجیب ماحول دکھایا جاتا ہے اور اسلام علیکم یوں آداب کر رہے ہیں ایک ایسی تہذیب دکھائی جاتی ہے جو شاید پارٹیشن کے زمانے میں تہذیب رہی ہو عام مسلمان اس طرح کی تہذیب ہندوستان میں نہیں جیتا لیکن افسوس فلم کی نگاہ سے اسی قسم کی تہذیب میں مسلمانوں کو آہاچ بھی دکھایا جاتا ہے اور اسی طرح 50's 60's 70's اسی طرح دکھایا جاتا رہا اچھا اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک پکچر دکھائی جاتی ہے جس کے اندر وہ ایک بڑی ایک عجیب سی پکچر ہے اور شاید وہی پکچر ہے جو بولی وڈ کے مسلمان جیتے بھی ہوں جو بولی وڈ کے اندر کام کرتے ہیں اس کی تصویریں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ پوجہ میں بھی جا رہے ہیں پوجہ بھی ہو رہی ہے کہنے کہ مسلمان ہے اور پوجہ میں شرکت بھی کر رہے ہیں اچھا ان کے اپنے گھروں میں حال یہ ہے کہ میاں اگر مسلمان ہے تو بیوی ہندو بیوی مسلمان ہے میاں ہندو اور گھروں میں اولاد کا کچھ پتہ نہیں اور بڑے فخریاں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی پوجہ بھی کرتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں یہ کیا ہے مزاق قرآن میں پڑھ رہے ہو کہ اللہ کہہ رہا ہے صرف میری عبادت ہوگی میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی غیر کی عبادت شرک ہے کفر ہے شیطان کا راستہ ہے یہ پڑھنے کے بعد پھر جا کر شیطان کا راستہ بھی اختیار کرتے ہو کس کو دھوکہ دے رہے ہوئے اور پھر یہ چیزیں جب ایک ہندو دیکھتا ہے وہ آقا مسلمان سے کہتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو کیونکہ بہت سارے ہندو جو ہیں وہ ان لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اچھا مسلمان بھی بہت سارے جو ہیں وہ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں ان کے وہ ہیروز ہیں وہ دین بھی ان سے سیکھنا چاہتے ہیں جو دانس کرتا ہے ہر عورت کے ساتھ اچھلتا کودتا ہے اور دنیا جہان کی غلطیاں کرتا ہے اور پھیلا بھی رہا ہے اس کو اس سے تم دین سیکھنا چاہتے ہو ایک عجیب سی بات ہے یعنی یہی بات ہے کہ اگر کوئی ہندو راوان سے جا کر نیائے کی شکشہ لے آپ کسی ہندو سے کہیں کہ بھئی تم راوان کے بھکت بن جاؤ اور اس سے انصاف سیکھو نیائے سیکھو اس سے وہ کہے گا پاگل ہو گئے ہو جو انیائے کا بادشاہ ہے اس سے نیائے سیکھو جا کے بس وہی حساب کتاب ہے کہ دین اگر آپ ان سے سیکھنا شروع کر دیں اچھا اسی طرح بہت سارے مسلمان ہیں وہ ان پوجہ پارٹ میں شرکت بھی کرتے ہیں مندروں کے پرساز بھی کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی صدیوں سے کھاتے کہ تم جب سے بگاڑ پیدا ہوا ہے تب سے کر رہے ہو اور جب سے کر رہے ہو تب سے تمہارے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کا نتیجہ تم خود دیکھ رہے ہو یہ کوئی بھائی چارہ نہیں ہوتا اپنے دین میں کھلوار بھائی چارہ نہیں ہوتا دین دین ہے اس کے اندر کوئی کھلوار کی اجازت نہیں دیتا تمہارا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھے اور جا کے بتوں کو بھی سجدہ کرے ایسے نہیں ہو سکتا یہ دین نہیں ہے یہ تم رحمان اور شیطان دونوں کے ساتھ دوستی نبھائی رکھنا چاہتے ہو جو کہ نہیں چلے گی اللہ واحد اسی کی عبادت ہوگی صرف اسی کی عبادت ہوگی اس کے علاوہ غیر کی عبادت نہیں ہوگی اور ایسے کوئی بھی تہوار چاہے کسی قوم و مذہب کے ہوں جس میں غیر کی عبادت کا شائبہ ہے وہ مسلمان نہیں کرے گا اس کو رد کرے گا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام غلط دروازوں سے سیکھنا شروع کر دیا جن چیزوں کی اہل سنت کے علماء نے منع کیا ہے وہ بھی ہم اہل سنت کے نام پر کرتے ہیں کونسا اہل سنت کا عالم ہے عالم جس کو مانتے ہیں اہل سنت والے وہ کہتا ہے کہ تم کو جا کے تم درگاؤں پر ماتھی ٹھیک ہو سجتے کرو اور پھر اس کے اوپر توجیحات پیش کرو کہ نہیں جی وہ تعظیم کا سجدہ الگ ہوتا ہے اور عبادت کا سجدہ الگ ہوتا ہے کس کو بے وقب بنا رہے ہو کس کو بے وقب بنا رہا کوئی ایک اہل سنت والجماعت کا مجھے معتبر آدمی دکھاؤ جس نے کہا ہو کہ اس کی اجازت ہے کوئی نہیں کہتا تم بھی جانتے ہو اور نہیں جانتے ہو تو پھر تم غلط لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو خدا کے لیے یہ بند کرو یا ڈرامے یہ ڈرامے بند کرو یہ ڈرامے ہیں جب اللہ کے ہو تو اللہ کے ہو کے رہ جاؤ غیر کے آگے پھر کیوں جاتے ہو فاتحہ پڑھنا اور بات ہے دعائے مغفرت کرنا اور بات ہے عیسالِ ثواب کرنا اور بات ہے ان تمام باتوں سے تم یہ ظاہر کر رہے ہو کہ اللہ تعالی ہی خالق ہے مالک ہے اور جس طرح ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے انہیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے جس طرح ہمیں عیسال کی ضرورت ہے انہیں بھی عیسال کی ضرورت ہے تو تم توبہ استغفار کر رہے ہو ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو ان کے لیے کوئی کار خیر کر کے عیسال کر رہے ہو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ تم عبادت اللہ کی کر رہے ہو اللہ کے لیے تم چیزوں کو مثال کے طور پر صرف کر رہے ہو خرچ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ باری تعالیٰ اس کا ثواب انہیں بھی عطا کر دے اور وہ رب کریم تمہیں بھی دے گا انہیں بھی دے گا اس کے ہاں ثواب عطا کرنے کی کم ہی کوئی نہیں ہے لیکن یہ کھلوار بند کرو اپنے دین کے ساتھ مزاق بن کے رہ گئے ہو مزاق بن کے رہ گئے ہو اپنا مزاق کیوں مناتے ہو کیوں ایک دوہری زندگی جیتے ہو جب ایک رب کو مانتے ہو یاکن عبدو یاکن استعین نماز میں پڑھتے ہو تو پھر اسی جے ہو کے کیوں نہیں رہتے ہر در پہ کیوں سر چھکاتے ہو بس اس ایک در پہ سر چھکاؤ اور کسی در کی حاجت نہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو استغفار کرو دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے ساری دنیا لپیٹ میں آئے ہوئی ہے ساری دنیا یہ وبا یہ آزمائش یہ ساری دنیا کو جو لپیٹ میں لے رہی ہے کوئی تو وجہ ہوگی کوئی تو وجہ ہوگی ہم کچھ تو ایسا غلط کر رہے ہیں کہ یہ سب پر آزمائش آئی ہے اللہ سے معافی ماں کو استغفار کرو استغفر اللہ استغفر اللہ من کلی ذم من وچوبو الی اس کے ہاں کے توبہ کرو استغفار کرو صرف اسی کی عبادت کرو صرف اسی کے ہو کے رہ جاؤ یہ دو ہیری زندگیاں جینا چھوڑ دو کہ کبھی گانے بھی سن لیے کبھی نات شریف بھی سن لیے نا نا یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو گئی اور رقص و سرود کی محفل بھی ہو گئی یہ نہیں چلے گا اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے جب تک سانس ہے تب تک وقت ہے آجاؤ اللہ کی طرف آجاؤ اللہ کی طرف اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلاتفارم